قرآن مجید میں ہے کہ اے ایمان والو تم شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو اور جو شیطان کے قدموں کے پیچھے چلے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ تو بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے اور اگر تم پر اللہ تعالی کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہوتا اور لیکن اللہ تعالی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے اور اللہ تعالی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے ایک اور جگہ پر ارشاد ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے پیچھے نہ چلو وہ تو تمہارا سری دشمن ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ہر روز صبح کو مسلمانوں میں فساد ڈالنے کے لیے اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آج جو کسی مسلمان کو گمراہی پر ڈال دے گا اس کے سر پر تاج رکھوں گا شیطان کے چیلے زمین میں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے پھیل جاتے ہیں چنانچہ ایک چیلہ جاتا ہے اور واپس آ کر کہتا ہے کہ میں فلا مسلمان کے پیچھے لگا رہا اور کوشش کرتا رہا حتیٰ کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو شیطان کہتا ہے کہ یہ کوئی بڑا کرنامہ نہیں ہے قریب ہے کہ وہ دوبارہ شادی کر لے پھر ایک دوسرا چیلہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلا مسلمان کے پیچھے لگا رہا حتیٰ کہ اسے اپنے والد کا نافرمان بنا کر چھوڑا شیطان کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ قریب ہی وہ اپنے والدین کا فرما بردار بن جائے پھر تیسرا چیلہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں برابر ایک مسلمان کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ اسے شرک میں مبتلا کر دیا ابلیس کہتا ہے کہ تم نے بڑا کرنامہ انجام دیا پھر چوتھا شیطان آتا ہے کہ میں ایک مسلمان کے پیچھے برابر لگا رہا یہاں تک کہ اس نے زنا کر لیا ابلیس کہتا ہے تم نے بڑا کرنامہ سر انجام دیا لیکن تاج کے مستحق نہیں ہو پھر ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دو بھائیوں کے درمیان برابر لگا رہا یہاں تک کہ مار پیٹ کرا دی اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا یہ سن کر شیطان کہتا ہے کہ ہاں تم نے بڑا کرنامہ انجام دیا ہے لہٰذا اس تاج کے حقدار تم ہو اور اسے تاج پینا دیتا ہے تو شیطان کا سب سے محبوب مشغلہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں اختلاف و تفریق ڈال دے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار جبکہ اللہ کے رسول رمضان کے آخری عشرہ میں اعتقاف میں تھے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے آئی آپ کے پاس آپ کی دیگر ازواج متحرات بھی تھی وہ تو سب چلی گئی البتہ میں دیر تک بیٹھی آپ سے گفتگو کرتی رہی پھر جب اٹھ کر جانے لگی تو آپ نے فرمایا کہ رکو میں کچھ دور تم کو پہنچا دیتا ہوں اس وقت حضرت صفیہ کی رہائش حضرت عسامہ بن زید کے گھر میں تھی چنانچہ نبی کرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پہنچانے کے لیے اٹھے جب مسجد کے اس دروازے کے پاس پہنچے جو حضرت عم سلمہ کے دروازے کے پاس ہے تو انسار کے دو آدمی نبی کریم کے پاس سے گزرے جب انہوں نے نبی کریم کو دیکھا تو آپ کو سلام کیا اور جلدی سے وہاں سے گزر جانا چاہا رسول اللہ نے انہیں بھلایا اور فرمایا ادھر آؤ اتمنان سے چلو بھاگو نہیں میرے ساتھ صفیہ ہیں ان دونوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ اے اللہ کے رسول کیا آپ پر ہم بدگمان ہو سکتے ہیں اور انہیں یہ چیز بہت شاک گزری پیارے آقا نے فرمایا تم پر شک کی بات نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے مجھے اندیشہ ہوا کہ مبادہ تمہارے دلوں میں کوئی بری بات یا برا وسوسہ ڈال دے یہ بری بات کیا ہو سکتی تھی جو شیطان ان کے دلوں میں ڈالتا اہلِ علم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں شیطان ان کے دلوں میں یعنی بدزنی نہ ڈال دے کیونکہ بدزنی شیطان کا پہلا قدم ہے جس سے وہ آگے بڑھتا ہے یہی وجہ ہے کہ شیطان کے اس قدم کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح طور پر بیان فرما دی ہے بلکہ خود قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو بہت گمان کرنے سے اعتراض کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اور آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ وہی بات زبان سے نکالیں جو بہتر ہو کیونکہ شیطان لوگوں میں فساد ڈلوا دیتا ہے بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان کے شر سے بچائے اور نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ